اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار آج ہم بات کریں گے بہدر شاہ زفر کے بارے میں اس سے پہلے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹنگوئی پریس کیجئے بہدر شاہ زفر موگلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے دہلی میں پیدا ہوئے آپ اردو کے ایک بہترین و مایاناز شاعر تھے ابراہیم زوگ کے شاگر تھے زوگ کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے تن 1837 میں ان کی تخت نشینی ہوئی ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی میں ان کا نمائے کردار رہا انگریزوں نے اس جنگ کو گذر کا نام دیا اومن اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں اولاں یہ کہ اس انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے تمام صحبے اور کئی ریاستیں ایک کے بعد دی کر اپنی حکمت میں شامل کر لیتی تھی عوام میں اس بات کی ناراضگی تھی دوسری اہم ہو جائے تھی انگریزوں نے جو کارتوس فوجیوں کو دیئے تھے عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے وہ آلودہ تھے اور انہیں بندگوں میں ڈالنے سے بیشتر داتوں سے کاٹنا پڑتا تھا ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافع سمجھا اور ان میں خلبلی مچ گئی جن فوجیوں نے کارتوس کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا ان کی اواردیا اتھار دی گئی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہندوستان نے بادرشاہ زفر کو دوبارہ بادشاہ کے کرسی پر بٹا دیا اور ان کے لیڈرشپ میں جنگے آزادی کی جنگ لڑی گئی انگریزوں نے بیاسی سالہ بادشاہ کے سبی بچوں کا سر کلم کر کے تھال میں سجا کر بورے بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا تو بادرشاہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہوئے اختاری کی جملہ ظالم انگریزوں کے سامنے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تیمور کی اولاد ایسی سرکروہ ہو کر اپنے باپ کے سامنے آتی ہے لال قلعہ جو کبھی ان کی ریائش گابی تھی ان کی شہنہ عظمت کا گوابی اسی لال قلعہ میں انگریزوں نے ان پر مقدمہ چلایا جو اکیس دن تک چلتا رہا اور اس میں بادرشاہ زفر پر انگریزوں نے جرم آئیت کی تو اس طرح تھی کی ہندوستان میں برطانوی حکومت کا وظیفہ لینے کے باوجود انہوں نے باغیوں کی مدد کی اور دوسرا الزام کہ ہندوستانی عوام کو جان بوجھ کر جنگ اور بغاوت میں ڈھکیل دیا اور تیسرا الزام یورپین عوام کا قتل عام کیا انتیس مارچ اٹرہ سو اٹھاؤن کو ان کو قومی مجرم قرار دے دیا گیا اور ملک بدر کر کے اس وقت کے برما کے شہر رنگون میں انہیں نظر بن کر دیا گیا اٹرہ سو باسٹھ کو ستیس سی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا عزیز ساتھیوں ہمارے چینل پر یوم آزادی پر موظامین تقاریر گیت آپ کو پلینیس میں دیکھنے کو سرور ملیں گے